اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میگے بان نیوز آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن کے کچھ اہم سرکھیوں کے اوپر 160 تازہ کوویڈ 19 کے مصبت معاملہ سامنے جمعہ کچمیر میں آج دن میں ایک موت واقعہ ہوئی گاندربل میں مرنطگار کے قریب بادل فٹنے سے کسی بھی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہوئی محکمہ مصبیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی بر میں سالہ پانے کے صورتحال کو مدی نظر رکھے اور اس زون ایلیٹ کر دیا گیا ہے وادی بر کے تمام پانی والے علاقوں میں ابھی تک پانی کی سطح خطری کی نشان سے نیچی بتائی جا رہی ہے اس طرح کلاو برسٹ کے گیس میں ایک اور لاش برامت جبکہ حلاق ہونے والوں کی تعداد ساتھ پہنچ گئی ہے پولیس کا کہنا کہ خریو میں حضب الاسلامی کا سرگرمی عسکریت پسند ہوا گرفتار ڈسٹیکیوٹ سورویس اینڈ سپورٹس نے یوگا دے کو کمیڈا سٹیڈیم غاندربل میں منایا کشتبار میں بادل فٹے سے حلاقت اوپر ہلتا بخاری غم زیدہ اپنی پارٹی کے کارکنوں سے لوگوں کو امداد اور امدادی کاموں میں مدد کرنے کی کی اپیل کرگل میں دو مختلف گاؤں میں بادل فٹنے کے بعد مینی ہائیڈرو پاور پروجیکچر اور کچھ مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے ثابت نمبر خانون ساز یاسر رشیب پیپلز کانفرنس میں شامل ہو گئے بانڈی پورا میں تیز بارش رکھن نتیجے میں رہائشی مکانات مسجد جزوی طور پر تباہ ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بادل فٹنے کے مکانات کی وجہ سے ہو گیا ہے دیجن نگے بانڈ ٹیم کو اجازت اللہ نگے بانڈ